بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ ندہ ٹی وی کے محسس دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے جادو ختم کرنے والی صورتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا گیا تو وہ کیسے ختم ہوا صورت الفلت مدنی ہے ایک رکوع وہ پانچ آیتیں دیس قلمے اور چہتر حروف ہیں صورت الناس ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی ایک سو جودویں صورت ہے یہ صورت بھی مدنی ہے اس میں ایک رکوع چھے آیتیں بیس قلمے اور اناسی حروف ہیں صورت الفلت اور صورت الناس جو کہ اس کے بعد ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ بدین آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارکہ اور آزائے ظاہر پر اس کا کچھ اثر ہوا قلب اور اکل پر کچھ بھی اثر نہ ہوا چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرص کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلان کوئے میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بیجا انہوں نے کوئے کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا اس کے نیچے سے کچھ خجور کے گاوے کی تھیلی بھرامت ہوئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک جو کنگی سے بھرامت ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگی کے کچھ دندانے اور ایک دودھایاں کمان کا چیلہ جس میں گیارہ گیریں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتھلا جس میں گیارہ سنیاں چھو بھی ہوئی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر کیا گیا اللہ تعالی نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک گیرہ کھلتی جاتی یہاں تک کہ سب گیرے کھل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے تعویز اور عملیات جس میں کوئی کفیہ کلمہ یا شرک نہ ہو جائز ہے حاصل کر وہ عمل جو آیات قرآنی سے کیے جائیں اور آحادیت سے بھی ثابت ہوئے ہو جائز ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرِ بد سے جاؤپو کرانے کا بھی حکم فرمایا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا تو ارشاد فرمایا اسے دم اور تعویز کراؤ اسے نظرِ بد لگی ہوئی ہے سورة الفلق میں مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے اور اس میں پناہ طلب کی گئی ہے رات کے اندیرے سے جادو سے جگلی کرنے والوں سے اور حاسد پن کے شر سے سورة الناس میں پناہ طلب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جو مالک ہے لوگوں کو پالنے والا اور معبود حقیقی ہے شیطان اور اس کے گروہ سے بچنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں یہ دونوں صورتیں صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا کہ اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریخی نے گھیل لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت الفلق اور صورت الناس کے ذریعے پناہ مانگی اور فرمانے لگے کہ اے اقبع ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو انہوں صورتیں صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں اگر ان کا تعویز لکھ کر ساتھ رکھا جائے تو بھی امان ملتی ہے قرآنی آیات کے تعویز جائز ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا اگر شیئر کر دے صدقائے جاریہ سمجھ کر مجھے دیجئے اجازت ہنستے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکے بان